اسلام علیکم جی آج کی بریکنگ جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ جو گری کریسچن پاکستان کرکیٹ ٹیم کے کوچ ہیں وہ لہور میں تشریف لا چکے ہیں میٹنگ کا پہلا سیشن جو ہے وہ کنڈکٹ ہو چکا ہے اور وہ ساتھ میں سارے جو مارڈرن ٹولز ہیں سرجری کے لیے اپریشنز کے لیے وہ اٹھا کے لائے ہیں اور انہوں نے اپنا مکمل طور پر تفصیلا جو ڈسکس کیا ہے چیئرمن پی سی بی کے ساتھ جو ایک ماہ انہوں نے گزارا ہے وہ آئی ویٹنس ہیں چشم دید گواہ ہیں اس سے پہلے نو ڈاؤٹس جو واو ریاض ہیں انہوں نے اپنی ایک جو ریٹن رپورٹ ہے اس میں سبمیٹ کروایا ہے چیزیں بتائی ہیں لیکن ایک چیز جو انہوں نے بالکل اس کو نہیں چھیڑا بہت کم بیان کی ہے وہ یہ کہ پاکستانی جو پلیئرز ہیں ان کے اوپر جو مکمل طور پر پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ڈسکرائب کرنا تھا اس کو اپریٹ کرنا تھا ان کے ڈی میرٹس جو تھے ان کے جو بلندرز تھے ان کے اندر جو خامیاں تھیں ان کے اندر جو لیک آف ی اس چیز کو بھی واو ریاض نے بہت کم چھیڑا ہے اور ازر محمود جو اسسسٹنٹ کوچ ہیں اس نے بھی اس چیز کو بلکل نیوٹرل رکھا ہے بہت کم بیان کیا ہے کیونکہ نو ڈاؤٹس یہ جو واو ریاض ہیں اور اس کے ساتھ ازر محمود انہوں نے پی ایسر کے ساتھ اٹیچ ہونا ہوتا ہے بہت سارے پلیئرز ایسے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے بنا کے رکھنی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح اپنی اپنی دکان چلانی ہے اپنا اپنا جو چورن ہے وہ بیچنا ہے لیکن جو کوچ ہیں گری کرسچنز وہ مکمل طور پہ مکمل طور پہ نیوٹرل ہو کے اے ٹو زی سارے جو مسائل ہیں وہ بیان کریں گے وہ بتائیں گے کہ کون کون جو پلیئرز تھا گروپ بندی کے اندر انوال تھا کس کی اندر لیک آف یونٹی بہت زیادہ تھی وہ کون پلیئرز تھا جو ڈسپلن کو فالو نہیں کر رہا تھا اور کون کون سے پلیئرز ایسے تھے جن کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی تھی کہ وہ سریس نہیں ہے نو ڈاؤٹس اگر آپ چار چھکے کھا جاتے ہیں تین چوکے کھا جاتے ہیں آپ وائیڈ بال زیادہ پھینکتے ہیں آپ نو بال زیادہ پھینکتے ہیں آپ کی فیلڈنگ جو ہے وہ ناکس ہے فخر زمان آگے کریز کی میڈ میں آگے چھکا لگانے کی کوشش کرتے ہیں اوٹ ہو جاتے ہیں یہ ساری جو خامیاں ہیں یہ سارے جو مسئلیں ہیں چھوٹے چھوٹے easily these all our problems can be solved لیکن ایک مسئلہ کہ اگر ان کے درمیان lack of unity ہے controversy ہے جگڑے ہیں فساد ہے اور گری گریسچین نے جو کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ ٹیم تو ہے لیکن ایک ٹیم ہے نہیں مثال کے طور پہ آپ ایسے اگر نیت نہ کر لیں آپ کی نیت خوٹی ہے آپ serious نہیں ہیں آپ committed نہیں ہیں آپ hard worker نہیں ہیں آپ اس کے باوجود کسی کام کے لیے گھر سے نکلتے ہیں properly آپ dressing میں ہوتے ہیں آپ time کی پبندی کرتے ہیں آپ جہاں آپ نے جانا ہے اس target پر جاتے ہیں لیکن ہوتا ہی ہے کہ look busy آپ مصروف تو نظر آ رہے ہیں لیکن do nothings بلکل ایسے ہی تھا مکمل طور پہ جو ٹیم تھی ایسے لگ رہی تھی کہ جو 11s ٹیم کی ہماری ہم نے جو پاکستان 11s ٹیم elect کی ہے یہ واقعی ایک ٹیم ہے لیکن انہوں نے وہاں پر ثابت کیا کہ یہ ٹیم نہیں ان کے اندر دھڑے بازی ہے ان کے اندر گروپ بندی ہے اور یہ جو گیری کرسچنز ابھی دوبارہ سیشنز میں بیٹھیں گے مکمل طور پہ بتائیں گے اور انہی باتوں کے اوپر مکمل طور پہ صدری ہوگی آپریٹ ہوگا اور بہت سارے ایسے پلیئرز ہیں چھے سے سات ایسے پلیئرز ہیں جو نیکسٹ آپ کو وائٹ بالز کے اندر بلکل نظر نہیں آئیں گے اس میں یہ بھی گیری کرسچنز بتائیں گے کہ ڈریسنگ روم میں کیا ہو رہا تھا گرانڈ کے اندر کیا ہو رہا تھا لیٹ نائٹس کون کون پلیئرز جو تھے وہ کوالی نائٹس کے اندر مصروف تھے کون ایسے پلیئرز ہاں جو دل سے کفتان کو نہیں مان رہا تھا اس کے اوپر تنقید کر رہا تھا اور کون ایسے پلیئرز ہاں جس نے جان بوجھ کر فیلڈنگ کے اندرز بیٹنگ کے اندرز بولنگ کے اندرز جو بلڈرز کیے ہیں تو مختصر یہ گیری کرسچنز کو جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہیوی اماؤنٹس اتنی سیلری دے رہا ہے اتنے پیسے دے رہا ہے ان پیسوں کو اس نے حلال کرنا ہے اس نے ہر ایک چیز کو کھل کے بیان کرنا ہے آپریٹ کر دینا ہے اور ون شوڈ ہوگ فار دا بیسٹ اس سردری کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسے پلیئرز آئیں گے جو مکمل طور پر میریٹ پر ہوں گے جو ڈیڈیکیٹڈ ہوں گے جو فیار ہوں گے جو اناسٹ ہوں گے جو ملک کے لیے کھیلیں گے قوم کے لیے کھیلیں گے اور ہماری قوم کے لیے وہ فکر ہوں گے نہ کہ اپنی اپنی جو گروپ بندی ہے جو ڈیس یونٹی ہے جو ایک دھڑے بازی ہے جو ایک کنٹروورسی ہے اور یہ جو جھگڑے فساد ہیں ان میں یہ مبتلا ہو جائیں تو ونسود ہوپ فار ڈا بیسٹ تیک کیر اللہ حافظ